پنجا ہے علی کا تو کلائی ہے علی کی انگلی میں وہی اخدکشائی ہے علی کی سلام علیکم تاہیر زرہ دیکھو تو کون ہے علیکم السلام حضور میرا نام اسماعیل ابن حسن ہے میں ہر کل کا رہنے والا ہوں یہاں محترم سید سے ملاقات کیلئے آیا ہوں جی آپ یہاں ٹھہریے میں سید سے اجازت طلب کر کے اوراں حاضر ہوتا ہوں جی بہتر علی جناب آپ سے ملاقات کے خاطر ایک شخص آیا ہے وہ اپنا نام اسماعیل ابن حسن بتا رہا ہے اس کا تعلق ہر کل سے ہے ٹھیک ہے انہیں اندر لیا سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کہیے حضور میرا نام اسماعیل ابن حسن ہے میں ہر کل کا رہنے والا ہوں تمہارے چہرے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پریشانیوں میں اور مصیبتوں سے جھکڑے ہوئے ہو حضور یہ آپ جیسے عالمِ بعمل کی بصیرت اور باریک بینی ہے جو امام زمانہ علیہ السلام سے متمسک رہنے کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ نے میرا حال میری زبان پر آنے سے پہلے ہی بیان کر دیا استغفر اللہ ربی وعدوب علیہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے اور اس میں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں حضور میرا گھر اور میرے اہل و ایال ہر کل میں ہے میرے پیر میں اوپر کی جانب ایک زخم ہو گیا ہے جو اب ناسور بن گیا ہے اس سے خون اور مواد مسلسل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ میں نماز پڑھنے سے بھی کاثر ہوں میرا یہ زخم اب میری عبادتوں میں خلل پیدا کر رہا ہے گھبراؤں نہیں اسماعیل شریعت تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے جاہے مسلسل تمہارے زخم سے مواد ہی کیوں نہ جاری رہتا ہو اور ہاں یاد رکھو کہ ایسی حالت میں عبادتوں کا ثواب تو دگنا ہو جاتا ہے سید کیا ہلا میں میرے اس زخم کا کوئی علاج ممکن ہے تاہر اسماعیل کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس علاقے کے تمام طبیبوں کو یہ اطلاع کر دو کہ ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اگر مصروف نہ ہو تو جل سے جل تشریف لے آئے اس شخص کی مدد شاید غیب میں رہنے والے میرے امام کے لبوں کی مسکراہت کا سبب بن جائے یا علی ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ آئیے تشریف رکھئے آپ لوگ بسم اللہ کیجئے میں سید سے اجازت طلب کر کے پوراً حاضر ہوتا ہوں جی بہتر ہے آئیے آئیے آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا جی ہاں سید نے بلایا ہے تو کیسے نہ آتے اور آپ سنائیے سب خیر و آفیت سے ہے الحمدللہ حضور کچھ طبیب جو آپ نے طلب کے تھے وہ آگئے ہیں انہیں فوراً اندر لے کر آؤ اور اسماعیل کو بھی لے کر آؤ خیریت ہے آگا الحمدللہ سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ آؤ اسماعیل سنبھال میرے آپ سب کو زحمت دی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں دراصل بات ہی کچھ ایسی ہے یہ ہمارے عزیز جو ہر کل سے تشریف لائے ہیں ان کے پیر میں ایک زخم ہے اور اسی کے علاج کی تجویز کی خاطر آپ سب کو یہاں پر طلب کیا ہے حضور اپنا زخم دکھائیے جی اس زخم کا اثر تو کافی پھیل چکا ہے میں نے تو ایسا زخم اپنے زندگی میں دیکھا ہی نہیں ان کے تو پیر کے ناخن بھی کالے ہو گئے ہیں میرے عزیز تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی اب کیا ہو سکتا ہے بہت دیر ہو چکی ہے پیر کاٹنا ہی پڑے گا سید ہم امید قطع کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن اپنی تمام علمی اور طبی صلاحیتوں کو یقجہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس زخم کا علاج گیر ممکن ہے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس زخم کا علاج گیر ممکن ہے ابھی یہ ایک بڑا طبیب باقی ہے جو تمام طبیبوں کے اوپر ہے حضور ہم نے ان کے زخم کے ساتھ ساتھ ان کے پیروں کے ناخنوں کا بھی معاینہ کیا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ زخم کا اثر وہاں تک پہنچ چکا ہے اس لیے ناخن تھوڑے تھوڑے کالے بھی ہو گئے ہیں اور ان میں درد بھی ہے سید ایسی صورت میں ایک ہی علاج ممکن ہے ان کا پیر زخم کے اوپر سے کاٹ دیا جائے تاکہ زخم کا اثر اوپر تک نہ پہنچے لیکن لیکن کیا؟ اس میں جان کا خطرہ ہے جراہی ابھی اس اروچ پر نہیں پہنچی ہے کہ جہاں زخم کے بنا پر پیر کاٹ دیا جائے اور زخم ٹھیک ہو جائے ممکن ہے ٹھیک بھی ہو جائے لیکن اس کی کوئی زمانت نہیں حضور بغداد میں کچھ اور بھی عطیبہ ہیں جو ہم سے زیادہ علمی صلاحیت رکھتے ہیں بہتر ہے ان سے بھی مشورہ لے لیا جائے سرکار ہم لوگوں نے اپنی رائے آپ کی خدمت میں پیش کر دی اب اجازت چاہتے ہیں اجازت ہے تکفیف زحمت خدا حافظ خدا حافظ اسماعیل مایوس نہ ہو مایوسی کفر ہے اپنا سامانے سفر تیار کرو ہم تمہارے تمام اخراجات کا انتظام کیے دیتے ہیں اور ایک نوشتہ بھی دیے دیتے ہیں تم یہاں سے بغداد چلے جاؤ وہاں کے شاہی طبیب جناب کمبر ہمارے جاننے والوں میں سے ہے یہ نوشتہ انہیں دے دینا انشاءاللہ وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے انشاءاللہ سلام علیکم میرے بھائی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ پتا کہاں ہے چی بلکل آپ یہاں سے سیدھا چلے جائیے شکریہ بلا دیر رو لو کے اہرے ادا چلے آؤ اے بل مشکل کشا تمہیں حق زہرا کا ہے باستہ چلے آؤ اے بل مشکل کشا اسماعیل زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہیں اتنے دنوں سے اس زخم کا علاج کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس زخم نے تمہیں موت کی سرحت پلا کے کھڑا کر دیا ہے اب ہم بھی ہلا کے طبیبوں سے متفق ہیں کہ پیر کو زخم کے اوپر سے کٹا جائے جبکہ اس میں بے پنہ خطرہ ہے اسماعیل یہ کچھ دوائیاں ہیں اسے استعمال کرتے رہے ہیں انشاءاللہ درد کی شدت کم رہے گی تمہیں اللہ اور امام کے حوالے کیا اچھا اسماعیل اب ہم اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ یا امام زمانہ آپ سے بڑا کون طبیب ہے مولا آپ میرے حال سے واقف ہیں میں اب اور اس زخم کے علاج کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتا نہیں یہاں رہ سکتا ہوں مولا آپ وجیہن انداللہ ہے اگر زندگی ہے تو صرف اور صرف آپ کی محبت میں اور اگر میں مر جاؤ تو جہاں بحق کے تسلیم ہو جاؤ میرے مولا میری زندگی میں یہ ایک خواہش رہی ہے کہ ایک بار آپ کی زیارت ہو جاتی دل کو سکون مل جاتا مولا ایک بار اپنی زیارت کرا دیجئے یہاں سا ہے بز زبان اب پتہ نہیں کب قضا زندگی کے دروازے پہ دکل باب کر دے مایوس ہی کفر ہے اور موت برحق ہے میں یہاں سے مایوس ہو کر نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی اپنی موت کو بھول کر یہاں بغداد میں ہوں سامرہ قریب ہے کیوں نہ ایک بار پھر اپنے مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اب پتہ نہیں یہاں پھر آنے کا موقع ملے یا نہ ملے اپنے مولا کی چوکھٹ پر ایک بار پھر اپنی پیشانی خم کر لیں اپنا حال دل اپنے مولا کو سنا دیں دل کو سکون مل جائے گا ہاں اسماعیل یہ بہتر ہے چلو سامرہ چلیں یہاں نہیں پھر یہاں ہماما مگر تیرا دیدار کرنا سکے مگر تیرا دیدار کرنا سکے بھلا ایسا جینا بھی کس کام کا یا مفتح الابواب یا مصبب الازباب یا دلیل المتہیرین یا نعم الطبیب یا نعم الحبیب مگر تیرا دیدار کرنا سکے یا سامرہ چلیں چلیں آؤ اے برنے مشکل کشا چلیں آؤ اے برنے مشکل کشا سلام علیکھ اے برنے مشکل کشا اے میرے شفیق و رفیق خالق یہ کرم بہت بڑا کرم ہے کہ تیرے ولی صاحبِ اسر و الزمان اپنی تمام فضیلتوں کے ساتھ اس عرض خاکی پر متمکن ہے میں بھی ایک اتنا خادم ہوں اسی صاحبِ اسر و الزمان کا چلو اسماعیل غسل کر لے اور اپنے مولا کی زیارت کو چلیں بلا تیرے ولوں کے اہری آ چلے آؤ اے برنے مشکل کشا اے برنے مشکل کشا اسلام علیکھ یا حجت اللہ فی ارزِ اسلام علیکھ یا ان اللہ فی خلقِ اسلام علیکھ یا سفینت النجات اسلام علیکھ یا ان الحیات وَانَا يَا مَوْلَا يَا فِيهِ زَيْفَكَ وَجَارُ اور میرے مولا میں آج کے دن آپ کا مہمان ہوں اور آپ کی پناہ میں ہوں وَانْتَ يَا مَوْلَا يَا قَرِيبٌ مِّن اَوْلَادِ الْكِرَابِ وَمَعْمُورٌ بِسْزِعَافَتِ وَلَجَارَا اور میرے آنکھوں سردار آپ قریب و بزرگ ہیں اور بزرگ و سائبِ کرم خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور اللہ نے آپ کو مہمان نوازی اور مومنین کی پناہ گاہ ہونے کا حکم دیا ہے فَازِفْنِ وَاجِرْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ آلِ وَيْتَكِ اور اے میرے آقا مجھے اپنی اے میرے آقا مجھے اپنا مہمان کر لیجئے اور مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود و سلام ہو آپ کی پاک و پاکیزہ آلِ اتھار پر اس وقت میرے ذہن و قلب کی روشنی میں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے خادم آپ کے حضور میں ہے اور یقین پوری طرح سے امید کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے اے میرے سید و سردار آپ میرے اس طویل سفر کے تمام نشب و فران سے بخوبی واقف ہیں اور آپ اپنے اس خادم کے اوپر خاص نظرِ انعیت کیے ہوئے ہیں ہماری زیارت کی ہماری زیارت کی پیاس ہماری شعو کے زیارت کی پیاس اس میار پر ہے کہ مولا ہر لمحہ جب خادم آپ کو یاد کرتا ہے آپ کو پکارتا ہے تو گویا میرے زخم کا درد مجھے آپ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے مولا کیا آپ سے ملاقات کا کوئی راستہ ممکن ہے حَلِلَيْكَيَبْنَا اَحْمَدَا سَبِيلٌ فَدُلْقَا اے فرزندِ احمد کیا آپ سے ملاقات کی کوئی سبیل ممکن ہے بولا بس ایک ملاقات بس ایک ملاقات میرے بولا جسے دیکھی یہ ہے پریشاں یہاں یہ وقت کرم ہے امام زمان یہ وقت کرم ہے امام زمان کرو ہر سوال کی حاجت روا یا اللہ یہ لوگ کون ہیں لباس سے تو سامرہ کی مقیم نہیں دکھائی دیتے کیا اسمان سے انوار کی بارش ہو رہی ہے یہ نورانی شخصیت کون ہے یا مولا آخرکار یہ لوگ کون ہیں سلام علیکم وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تمہارے پیر کا زخم کیسا ہے؟ ہمیں اپنا زخم بتاؤ جی جی زخم تو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے مجبور ہو پریشان ہو ہم جانتے ہیں کہ تمہارے پاؤں میں بہت زبردست زخم اُبھرا ہے وہ جگہ جہاں پہ تمہارا یہ زخم ہے وہ ہمیں بتاؤ سرکار میں آپ سے معذرت خواہ ہوں آپ کے لہجے کے روب و جلال نے اور آپ کی چہرے کی نورانیت نے مجھے آپ کا گرویدہ بنا دیا ہے لیکن میں اپنے آقا کی زیارت کے لئے جانا چاہتا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ کہیں آپ کو زخم دکھانے میں خون اور مواد جاری ہو جائے جس کے سبب میں پھر سے نجس ہو جاؤں اور زیارت میں تاخیر کر بیٹھوں آخر کیا پریشانی ہے بیٹھ جاؤں ہمیں اپنا زخم بتاؤں اسماعیل دیکھو تمہارا زخم اب بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اللہ اب تو یہاں کوئی زخم بھی نہیں ہے اب تو یہاں میرا پھوڑا بھی نہیں ہے سرکار آپ کون ہے اللہ کے اتنے بڑے بڑے طبیبوں نے اس زخم کو لا علاج بتا دیا تھا ہر کل کے طبیبوں نے بھی اس کے علاج کی کوئی تجویز نہ دی اور نہ ہی بغداد کے طبیبوں نے آپ کے ان ہاتھوں میں کون سا اجاز چھپا ہے کیا اپنے ہاتھ لگاتے ہی میرے زخم کو ایسا ٹھیک کر دیا جیسے یہ کبھی ہاں موجود ہی نہیں تھا آپ کو خلقِ کائنات کا واسطہ مجھے بتائے کی آپ کون ہے مجھے بتائے آپ کون ہے اسمائل اپنے خلوص کی نور کی روشمی میں دیکھو اور اپنے دل کی گہرائیوں میں جاؤ دیکھو وہاں کون بسا ہے تم نے جس کی جستجو کی تھی یہ وہی امام ہے یہ خدا کے ولی ہیں جن کی مٹھیوں میں خدا نے بڑے اختیارات دے رکھے ہیں یہ تمہارے والی و وارث ہیں یہ تمہارے امام زمانہ ہیں انہیں سلام کرو تم پر بھی ہمارا سلام ہوئے اسمائل اب تمہارا زخم ٹھیک ہو چکا ہے اب تم اپنے وطن لوٹ جاؤ اور ہاں اگر کوئی تمہیں کوئی تحفہ دے تو اسے قبول نہ کرنا یہ ہمارا حکم ہے اب تم اپنے وطن لوٹ جاؤ اسمائل تم اپنے گھر لوٹ جاؤ اسمائل تم اپنے گھر لوٹ جاؤ تمہیں تمہارا امام حکم دے رہا ہے اور تم اپنے امام کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو اپنے گھر لوٹ جاؤ اپنے وطن لوٹ جاؤ جاؤ بھائی آپ ہمارے بات نہیں سمجھ رہے ہو کیا کہا ہم آپ کی بات نہیں سمجھ رہے ہو یہ کہہ رہا ہے ہم ان کی بات نہیں سمجھ رہے ہاں بھی تو ایسے چل رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا ہاں بھائی صحیح کہا آؤ ایسے چل کے پوچھتے ہیں آخر کیا ماج رہا ہے سلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ آپ کی طبیعت لگتا ہے آپ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو روز آتے جاتے ہوئے دیکھا ہے آپ بڑے پریشان تھے بھائی جی میرے بھائی الحمدللہ میرے مولا کا کرم ہے اب میں اپنی تمام مشکلوں سے نجات پا چکا ہوں تفصیل سے بتاؤ بھائی اب ہمیں بھی یہ جاننے کی بے چینی ہو گئی ہے کہ آپ کی پریشانی کس طرح دور ہوئی جی میرے بھائی میری مشکلات کا سبب میرے پیر کا زخم تھا جو کہ لا علاج ہو چکا تھا ہر کل سے لے کے ہلہ تک اور ہلہ سے لے کر بغداد تک کے تمام چھوٹے بڑے طبیبوں نے اسے لا علاج بتا دیا تھا آخر کار تھک ہار کر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے مولا کی زیارت پر جاؤں ان سے اپنا حال دل بیان کروں مجھے کیا پتا تھا مشکل کشا کے فرزند خود میری مشکل کشاہی کے لیے آ جائیں گے کیا توہاں مشکل کشا کے فرزند یعنی امام زمانہ علیہ السلام جی میرے بھائی میرے آقا نے جب اپنے بابرکت ہاتھوں کو اس زخم پر رکھا تو یہ چشم زدن میں ایسا غائب ہوا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں ارے دکھاؤ بھائی ہم بھی دیکھیں تم سچ کے رہے ہو یا جھوٹ جی میرے بھائی یہ دیکھیں ارے بھائی یہ تو ایسا ہو گیا ہے جیسے یہاں پہلے کچھ تھا ہی نہیں بلکل اس شخص کا لباس بڑا مبروک ہے اسے ہمارے آقا و مولا نے چھوا ہے ارے میرے بھائی یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو میرے بھائی مجھے مولا سے الویدہ لینے جانا یا اللہ یا مولا یا صاحب الزمان حضور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے اس جمع غفیر سے چھڑا کر اپنی پناہ میں لے آئے ورنہ یہ لوگ میرا وہی حال کرتے جو سامرہ والوں نے کیا تھا اسماعیل تم نہیں جانتے کہ تم ہمارے لئے کتنی محترم اور بازمت شخصیت ہو تمہاری یہ آنکھیں بوساگاہ بن چکی ہے کہ جنہوں نے رو برو اپنے سید و سردار کا دیدار کیا ہے حضور یہ صرف اور صرف اجاز امامت ہے اور ان ہاتھوں کا موجزہ ہے کہ جن کی قبض قدرت میں خداوند عالم نے اپنا نظام دیا ہوا ہے یہ وہی تو ہیں کہ جن کی اجداد کے ایک اشارے پر سورج پلٹ آئے تو اس ادنا سے زخم کی کیا بساتھ وہ کریم ابن کریم ہے اور تمام مخلوقات پر اللہ کا دروازہ ہے بے شک ہمارا امام وہ دروازہ ہے جہاں سے پروردگار عطا کر رہا ہے اس کی نگائیں ہم سب کو آہتے میں لیے ہوئے ہیں وہ آسمان پر فیض و کرم کا ایسا آفتاب ہے جس سے ہر کوئی اپنی ذرفیت کے مطابق فیض حاصل کر رہا ہے سید آپ نے بالکل بجا فرمایا اسماعیل چونکہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے تمہاری موجز نمہ شفایابی کی خبر بغداد آ چکی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ خلیفہ کے دربار چلو تاکہ خلیفہ اور درباریوں کے ساتھ ساتھ وہ تمام شاہی طبیب بھی میرے آقا و مولا کے اس ایجاز کو دیکھ سکے جی سید جیسا آپ بہتر سمجھے آؤ اسماعیل دربار چلے بسم اللہ سلام علیکم آپ سے یہ تشریف لائیں اہا خوش آمدید اے آفتاب امامہ سے زیادہ پانے والے روشن ستارے ہے مومین بابرکت تشریف لائیں خوش آمدید سید خوش آمدید اسماعیل اللہ ہمارے سروں پر آپ جیسے عالم بعمل کا سایہ برقرار رکھے جو دن و رات خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں حضور یہ وہی شخصیت ہے کہ جس کی موجز نماشی فیابی کے بارے میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا خیق کیا تم لوگ اس شخص کو پہچانتے ہو جی سرکار کچھ دنوں پہلے یہ شخص اپنے زخم کے علاج کی خاطر ہم لوگوں کے پاس کافی دنوں تک علاج کرواتا رہا پھر کیا ہوا کیا تم لوگوں نے اس کا زخم صحیح کر دیا جی نہیں حضور کئی دنوں تک کوشش کرنے کے بعد ہم نے شخص کو یہی رائے دی تھی کہ پیر کو کٹا جائے جبکہ اس میں بے پناہ خطرہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج بھی نہیں ہے خوب اسماعیل ذرا اپنا زخم ان لوگوں کو دکھاؤ جی بالکل یہ موجزہ ہے موجزہ ہے یہ سرکار نام ممکن یقین کرنا مشکل ہے جی سرکار یقینن یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ وہی پیر ہے جہاں لا علاج زخم موجود تھا اور اتنی صفائی سے زخم غائب ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ آخر زخم کہا تھا تفصیل سے بتاؤ حضور عام طور پر جب کوئی زخم ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے ٹھیک ہونے کے بعد اس مقام پر کچھ دنوں تک یا زندگی بھر ایک نشان باقی رہ جاتا ہے مگر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ایک نکتہ بھی باقی نہیں کہ جس کے ذریعے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آخر زخم کہا تھا سرکار ایسا موجزہ تو حضرت عیسیٰ دکھایا کرتے تھے بے شک یہ اجاز امامت کے سوا اور کچھ نہیں اور میرے آقا تو فقر عیسیٰ ہیں وہ غم غزاروں کے فریاد رس اور حاجت رواں ہیں ہمارا امام انیس الرفیق ہے والد الشفیق ہے جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے ہمارا امام اپنے چاہنے والوں سے اس سے کئی زیادہ محبت کرنے والا ہے آپ نے صحیح فرمایا اسماعیل تم یقینا خوش نصیب ہو کہ اس شخصیت کی دیدار سے مشرف ہوئے جس کے دید کی خاطر مومنین کے خلوب دن و رات بے چین ہیں اسماعیل یہ ہزار دینار ہماری طرف سے توفہ سمجھ کر خبول کرو حضور میں معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے توفہ نہیں قبول کر سکتا کیوں نہیں حضور میرے آقا و مولا نے مجھے بالخصوص تاقید کی ہے کہ میں کسی سے بھی کوئی رقم توفہ یا انعام کے طور پر قبول نہ کروں میں اپنے آقا کی حکم دولی نہیں کرنا چاہتا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں بے شک فرزند زہرہ کا حکم ماننا ہم سب کے لیے لازم ہے اسماعیل خوشہ نصیب ہو کہ تمہیں حضرت کا دیدار نصیب ہوا بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ آپ سرکار شریعت سید ابن تعوث اور اسماعیل کو دربار کے باہر تک چھوڑائیں آئیے تشریف لائیے آئیے تشریف لائیے اسماعیل تمہارا موجیزاتی طور پر ٹھیک ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ ہمارا امام ہمارے سر پر موجود ہے وہ سائبہ بنا ہوا ہے وہ ہر غریب مظلوم پریشان حال کا ریشہ ریشہ دیکھ رہا ہے وہ اپنے ماننے والوں سے غافل نہیں ہے بلکہ ہم خود غافل ہیں امام نے خود فرمایا ہے اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِزِكْرِكُمْ ہم تمہاری نگداش سے کبھی غافل نہیں رہتے اور نہ ہی تمہاری یاد کو بھولاتے ہیں یہ تو ہم ہے کہ ہم نے انہیں بھولا دیا ہے یہ تو ہم ہے کہ ہم نے انہیں بھولا دیا ہے جی حضور آپ نے بالکل سچ فرمایا تاہیر یہ حضور یہ فوراں علی ابن عویس کے پاس لے جانا اور انہیں دینا اور وہ جو کچھ بھی تمہیں دے ہمارے پاس لے آو اسماعیل تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ تم اپنے وطن ہر کل کیسے جاؤ گے اب تمہارے پاس کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے یہ لو یہ ایک ہزار دینار ہے اسے رکھ لو یہ تحفہ نہیں ہے یہ تمہارے سفر کے اخراجات کے لیے ہے اب تم اپنے وطن ہر کل اتمنان سے لوٹ جاؤ میرا مولا کتنا کریم ہے وہ میرے دل کے حال سے بھی واقف ہے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن پروردگار حجت ابن الحسن کی مدد فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے نیک آوان و انصار میں شمار فرما اور ہمارے علماء حق کا سایا ہمارے اوپر قائم و دائم فرما اللہم اجل ولی کل فرج اللہم اجل ولی کل فرج اللہم اجل ولی کل فرج چلے آوے پر مشکل کشا اللہم صل علی محمد معال محمد و عجل فرج اللہم اجل فرج